علم الحدیث جو ہے نا میرے بھائی اور میری بہنوں ایک ایسا معاملہ ہے جو آسان نہیں ہے علماء اپنی زندگی سرک کر دیتے ہیں علم الحدیث میں اور محدث ہی رہتے ہیں کوئی کوئی خال خال لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی امیر المومنین في الحدیث بناتے ہیں جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام بخاری یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو امیر المومنین في الحدیث تک جاتے ہیں بعض حافظ تک جاتے ہیں بعض بس محدث رہتے ہیں بارال علم الحدیث بہت پیچیدہ مسئلہ ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور چند جو ایک دو ٹرمنالوجیز انہوں نے یاد کر لی ہیں انہیں ہی بس دھوراتے رہتے ہیں اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا مثال کے طور پر اگر ان سے کہا جائے کہ یہ مرفوع ہے تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مرفوع کا کیا مطلب ہے اچھا آپ سے کہیں گے بھی یہ حدیث مرفوع ہے حالانکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ بھی مرفوع حقیقی بھی ہوتا ہے مرفوع حکمی بھی ہوتا ہے مرفوع میں بھی پھر کئی جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں اچھا پھر مرفوع قولی ہوتا ہے مرفوع فعلی ہوتا ہے اب مرفوع میں بھی کون سی قسم پر ہے مرفوع تقریری ہے مرفوع وصفی ہے مرفوع حکمی ہے اسی طرح موقوف میں آ جائیں تو موقوف قولی ہے موقوف فعلی ہے موقوف تقریری ہے یا حدیث آگے سے مقتوع ہے یا متصل ہے اب یہ الفاظ جو ہیں آپ کو حدیثوں کی کتاب میں ملیں گے اور علماء حدیث سے آپ کو ملیں گے بھی یہ الفاظ اب میں نے اسی زمین میں دو دروس ریکارڈ کیے تھے ایک تو حدیثوں کی اقسام ٹائپس آف حدیث اور ایک میں نے کہ حدیثوں کی جو کتابوں کے نام ہوتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اگر کسی کتاب کا نام ہے صحیح کسی کتاب کا نام ہے مسند کسی کتاب کا نام ہے موتہ کسی کتاب کا نام ہے آثار یا کسی کتاب کا نام ہے المستدرک طبقات ان کا کیا معنی ہوتا ہے تو حدیث جو ہے علم الحدیث جو ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں اب مثال کے طور پر اسناد کے لحاظ سے سند جو ہوتی ہے نا حدیث کی کہ اس میں کتنے راوی جو ہوتے ہیں ایک سے ایک ایک سے دو دو سے اب یہ جو راوی ایک گزرے سے روایت کرتے ہیں اب اس میں جو ہے اس کو کہتے ہیں جی چین آف نیریشنز تو جو نمبر آف نیریٹرز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے پھر حدیث میں بھی متواتر ہوتی ہے اچھا پھر اچھا متواتر ہے تو پھر متواتر لفظی ہے یا متواتر معنوی ہے اسی طرح بعض حدیث جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی خبر واحد ہے اچھا خبر واحد تو ہے لیکن خبر واحد درجہ مشہور پر ہے درجہ عزیز پر ہے یا درجہ غریب پر ہے اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں وہ اردو والا غریب وہ کہتے ہیں جی حدیث تو غریب ہے بابا غریب تو ہے لیکن درجہ صحیح پر ہے وہ کہتے ہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں غریب کا مطلب نہیں پتا وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھئی خبر واحد تو ہے لیکن کیا مقبول ہے یا مردود ہے اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے صحیح تو ہوتا ہے لیکن صحیح کی اپنی سات اقسام ہے اچھا ان سات اقسام کے علاوہ ہر قسم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی صحیح لی ذاتی ہی ہے یا صحیح لی غیر ہی ہے اسی طرح اگر حسن ہے تو حسن لی ذاتی ہی ہے یا حسن لی غیر ہی ہے کہی یہ عمر ناسخ تو نہیں ہے کہی یہ عمر منسوخ تو نہیں ہے اسی طرح اگر تو یہ ضعیف ہے اور ضعیف الاسناد ہے تو اچھا کہیں یہ معلق تو نہیں ہے یا مرسل تو نہیں ہے یا منقطع تو نہیں ہے یا مدلس تو نہیں ہے یا معزل تو نہیں ہے تو اب یا اس میں آپ کا اللہ بھلا کرے کہ اگر ضعیف ہے تو کہیں اس میں رابی میں تو کوئی نقص نہیں ہے کہیں رابی تو مطروق نہیں ہے کئی موضوع تو نہیں ہے رابی کئی منکر تو نہیں ہے کئی شاس تو نہیں ہے کئی معلل تو نہیں ہے کئی مدرج تو نہیں ہے کئی مقلوب تو نہیں ہے کئی مسترب تو نہیں ہے تو اب یہ کئی اقسام آ جاتی ہیں آپ کے تو اس زمن میں میں نے ایک چھوڑا سا درس آپ کے سامنے پیش کیا تھا اب چند ایک باتیں آج پھر آپ کے سامنے اس زمن میں پیش کرتا ہوں یہ تمہید باننے کا مقصد یہ ہے کہ علم الحدیث جو ہے وہ ایک پیچیدہ علم ہے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو علم حاصل کریں اور نہیں ہے تو پوچھیں ان سے جن کو اللہ نے علم دیا ہے تو بہرحال اب چند ایک سوالات آتے ہیں ذہن میں تو ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک باتیں آج آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک حدیث ہوتی جس کو کہتے ہیں حدیث مرسل پچھلے دنوں بھی آیا تھا یہ سوال حدیث مرسل حدیث مرسل کیا ہوتی ہے کہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ تابعی روایت کرے حضور سے اور بیچ میں صحابی کا ذکر نہ کریں تو وہ حدیث مرسل ہوگی اچھا تابعی کا تو حضور سے ملنا ثابت نہیں ہے اگر ہو تو وہ تابعی نہ ہونا صحابی ہو جائے تو چونکہ تابعی روایت کر رہا ہے حضور سے تو اب وہ حدیث کیا ہوگی وہ مرسل ہوگئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعی کے درمیان ان کے صحابی میں سنگھیں اچھا اگر تابعی یہ کہے کہ میں نے صحابی سے سنا ہے نام نہیں جانتا تو مرسل نہیں ہوگی اچھا اب جو ہے اس کے اندر پھر علماء حدیث جو ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں کہ بھی صحابہ تو سارے صدوق ان عدول ان ہیں سچے ہیں تو اگر صحابی کا نام بھی نہ پتا ہو تو ہم حدیث لے لیں گے لیکن تابعی اگر صحابی کا نام نہ ذکر کرے تو پھر کیا ہم آگے حدیث لیں گے کہ نہیں لیں گے اس کے اوپر بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے پونٹ اف یو کہ پھر تابعی کو دیکھنا ہوگا کہ تابعی کون ہے اچھا مثال کے طور پر امام حسن بسی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو اپنے شاگردوں سے کہ میں اگر تم سے کوئی حدیث بیان کروں اور آگے صحابی کا نام نہ بیان کروں حدیث مرسلن بیان کروں تو تم سمجھ لینا کہ یہ میں نے مولا علی سے سنی ہے کیونکہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ ہم مولا علی کا نام لیں کیونکہ مولا علی کا نام لینے پہ اس زمانے میں گرفت ہوتی تھی تو اب حدیثیں تو پڑھانی ہیں بیان بھی کرنی ہیں تو وہ مرسلن بیان کر دیتے تھے بہت ساری یہ حدیثیں کتابوں میں آگئی ہیں کہ حضرت حسن بسری نے فرمایا اور آگے پھر حضور نے فرمایا تو وہ مرسل حدیثیں ہیں تو اب اس کے اوپر بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آپ یہ ہم دیکھیں گے کہ وہ تابعی کون ہیں کیسا مثال کی طور پر امام ابو حنیفہ ہیں امام مالک ہیں امام احمد ہیں امام شافعی ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ آگے تابعی کون ہیں اگر تابعی درجہ سقا پر ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس سے ربایت لے لیں گے تو یہ ایک طریقہ ہو گیا کہ یہ تو ہو گئی مرسل کہ آگے اگر صاحبی بسنگ ہیں اسی طرح ایک ہوتی ہے منقطع منقطع وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِرُ بِحَالٍ اِسْلَادُهُ مِنْ قَطِعِ الْأَوْصَلِ یعنی کہ اگر تو اس کے اندر دو چین اف نیریشن ہے اس کے اندر اگر ایک یا ایک سے زیادہ راوی یا اِسْلَاد میں سے ایک یا دو سے زیادہ لوگ میسنگ ہوں تو ایک یا ایک سے زیادہ تو بہرحال اس زمن میں وہ پھر منقطع ہو جائے گی کہ وہ دو چین ہے نا وہ قطع ہو گئی ٹوٹ گئی ہے اس لیے وہ ضعیف ہو گئی اچھا اسی طرح جو ہے نا ایک ہوتا ہے اَلْ مُعْضَلْ مُعْضَلْ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ہے نا وہ ساتھ ڈراب ہو گئے تو یہ بھی ایک قسم کا ڈس کنیکشن ہے کہ دو لوگ میسنگ ہیں اور اس میں اور منقطع میں فرق یہ ہے کہ دو لوگ میسنگ ہیں اور وہ دو لوگ ساتھ ہی تھے ایک کے بعد ایک آنا تھا انہوں نے تو بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی شروع کی سنات لکھی بیچ کی دو تین دو میس کر کے پھر آگے کی سنات لکھ دیں تو اس زمن میں وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث جو ہے یہ ہے تو صحیح لیکن یہ مُعْضَل ہے مُعْضَل ہے یہ حدیث کہ اس کے اندر جو ہے ذرا مِسنگ ہے آئیٹم بیچ میں سے جس کو آپ اردو میں مُعْضَل کہتے ہیں عربی میں مُعْضَل کہتے ہیں ضاد تو یہ حدیث مُعْضَل حدیث مُنْقَطَع حدیث مُرْسَل یہ تو اب ہم نے یہاں پر دیکھ لیا اسی طرح حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے مُعَلَق اور انگلیش میں آپ سمجھ لیں سسپینڈٹ یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں اسنات کے شروع میں آخر میں نہیں آخر میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا شروع میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلانسس لیا اس نے فلانس لیا اس نے فلانس لیا تو حدیث کے شروع میں ایک یا ایک سے زائد رابی ڈراب کر دیے جائیں لکھے نہ جائیں بہت ساری کتابوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ رابیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے تاکہ وہ بریف ہو جائے لکھائی کم ہو جائے مطن بیان ہو جائے کیونکہ جو محدثین ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا کیا درجہ ہے تو وہ جو کتابیں علماء کے لیے لکھی جاتی ہیں ان میں کبھی کبھی اسنات جو ہے وہ معلق بھی کر دی جاتی ہیں کہ بھئی ساری ساری نہیں لکھی جاتی ہیں پھر اسماع الرجال کی اور پھر حدیث کی دوسری کتابوں میں وہ اسنات جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ معلق روایتیں لکھ دیتے ہیں اور نیچے آپ کو ریفرنس لیتے ہیں کہ بھئی فلا حدیث کی کتاب کی فلا حدیث نم وہاں جا کر آپ پوری اس کی سنت دیکھ سکتے ہیں تو وہ معلق بیان کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ معلق حدیث ہوتی ہے اگر انگلیش میں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے تو اس کو میں انگریزی میں بھی کہہ دیتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اردو اتنی ہماری جو ہے سٹرانگ نہیں ہوتی کہ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ منقطع کیا ہے کہ if a link anywhere before the successor that is the closer to the recording of the حدیث is missing the حدیث is منقطع the broken one so اسناد جو سند ہوتی ہے حدیث کی وہ بظاہر تو متصل یعنی continuous نظر آتی ہے but one of the reporters is known to have never heard a حدیث from his immediate authority تو وہ بیچ میں منقطع ہو گیا کہ ان دونوں کا تو ایک دوسرے سے سماع ثابت ہی نہیں ہے so the term منقطع is also applied by some scholars to a narration such as where a reporter says a man narrated to me لیکن آدمی کا نام نہیں بتایا صحابی کی بات نہیں اور یہ غیر صحابی کی بات ہو رہی ہے تو یہ حدیث جو ہے ایک آدمی نے مجھ سے بیان مکی تو یہ منقطع ہو گئی اچھا if the number of consecutive missing reporters is in the اسناد and it exceeds one اگر ایک سے زیادہ ہو جائیں so the اسناد is معضل perplexing اس کو کہتے ہیں so if the reporter omits the whole اسناد and codes the prophet صلی اللہ علیہ وسلم directly that is the link is missing at the beginning unlike the case with the مرسل اسناد where only you know a companion has dropped تو پھر تو پھر اب حدیث معلق ہو جائے گی ہینگنگ ہو جائے گی اور یہ کبھی کبھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بلاغ بھی نہیں تباہ تابعی ہیں تو ان تک کیسے پہنچ تو اب یہ جو ہے اسی قسم کی اگزیمبل ہو جائے گی اچھا اسی طرح امام حاکم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد بن مصعب اور پھر آگے کہتے ہیں فلانے سے پھر وہ آگے کہتے ہیں شداد ابو عمار پھر آگے کہتے ہیں ام الفضل بنت الحارف انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آئی اور وہ پوری پھر حدیث بیان کرتے ہیں اب یہ جو حدیث ہے نا یہ منقطع کیوں ہو گئی کیونکہ اس حدیث میں دو نام ایسے ہیں شداد آگے جو بندہ ہے بندی ہے وہ ام الفضل بنت الحارف اور جو اسماع الرجال میں ان دونوں کا ملنا ثابت نہیں کہ شداد جو ہے وہ ام الفضل سے کبھی نہیں ملا تو کبھی کبھی اس طرح سے وہ منقطع ہو جاتی ہے اچھا کبھی منقطع بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے کہ بھئی اس روایت میں محمد بن مصعب ہے اور محمد بن مصعب جو ہے وہ ایک ضعیف راوی ہے اسی طرح بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں ابی قطادہ نے روایت کیا اور پھر آگے کہتے ہیں عبی ابن قعب نے روایت کیا اچھا حافظ ابن وقت ملے گا تو پھر کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا